اسلام واریکم ناظرین ڈراما سے یہ بے لگام کی نیکس ایسوڈ میں اب آ چکا ہے پھر سے اور ٹویسٹ علیزے اور اس کی ماں جو کہ اپنا گھٹی اپن تو دکھائی چکی ہیں مگر ساتھ ساتھ اب اس علیزے کی خواہش ہے کہ رمشا کو ماری دیا جائے تو جلدی سے بڑھتے آج کی اس پرومو ریویو کی جانب دونوں ماں بیٹی جنہوں نے رمشا کو کڈنیپ تو کروا لیا مگر رمشا کی یہاں سے چلے جانے کے بعد اس گھر کا سکون بھی چلا جاتا ہے دونوں باپ بیٹا رمشا کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں قاسم صاحب نے تو پولیس میں ریپورٹ بھی کروا لی مگر اس کے باوجود بھی رمشا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اپنان بھی اپنے کمرے میں نہیں ہی سوتا بلکہ باہر صوفے پہ ہی سوتا ہے ایسے میں علیزے اس کے پاس آتی ہے آنکھ کھولی تو فوراں سے رمشا کا پوچھتا ہے رمشا آگئی ہے کیا مگر سارے فساد کی یہ جڑ علیزے وہ کیسے چاہے گی کہ آئے اس لئے اسے بدگمان کرتی ہیں اگر اس نے یہاں رہنے ہی ہوتا تو وہ جاتی کیوں لیکن تم اس کے وجہ سے یہاں کیوں سو رہے ہو اپنان کسی بھی جواب کے موڈ میں بلکہ نہیں اس سے تو یہ پریشانی اور کھا گئی کہ رمشا کا ابھی بھی کوئی پتہ نہیں چلا وہ واپس لوٹ کر نہیں آئی اور یہاں پر ماں الگ سے اپنے بھائی کو سمجھاتی ہیں بھائی جان اگر آپ رمشا کے لئے اتنا پریشان ہوں گے تو اس طرح سے تو آپ بیمار ہو جائیں گے پریشانی کی بات تو ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ رمشا کے کیا حال آتے اور امہ اسے کیسے واپس لے کر آئے پھر یوں ہی اگلا دن ہو گیا دونوں باپ بیٹا کھانا بھی نہیں کھاتے جس بات پر تو علیزے کو اور زیادہ غصہ آتا ہے اپنی ماں سے کہتی ہے آپ نے تو کہا تھا کہ اس رمشا کے گھر سے جانے کے ساتھ ساتھ مامو جان اور افنان کے دل سے بھی وہ چلی جائے گی تو وہ اپنی بیٹی کو تسلی دینے لگیں علیزے تم ٹینشن مت لو جیسا میں نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا مگر اس علیزے کی تو نفرت اتنی حد تک بڑھ چکی ہے وہ تو اس رمشا کی جان لینے کے لئے سوچے بھی نہ بس کر گزرے اس لئے اپنی ماں کو کہہ دیا اب بس ان لوگوں کو کال کر کے کہہ دیں کہ وہ رمشا کو مار دیں ماں نے سنا تو فوراں سے اس کے مو پہ ہاتھ دیتی ہے کہ کہیں یہ بات اس کی کوئی سنی نہ لے اور ویسے بھی کمرے میں موجود بھی نہیں باہر کھانے کی ٹیبر پر ہی ہیں خدا کا واسطہ ہے چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی پھر یوں ہی دیکھتے دیکھتے رمشا کا کوئی پتہ نہیں چلتا مگر ایسے میں کاسم صاحب کی تبیت کافی خراب ہو جاتی ہیں ڈاکٹر جب دیکھنے آیا تو یہ فساد کی جڑ علیزی کی والدہ پوچھتی ہیں ڈاکٹر صاحب بھائی جان ایسے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں نہ وہ کچھ کھا رہے نہ میڈیسن لے رہے ہیں تو ایسے کیسے ٹھیک ہوں گے مجھے تو بہت ٹینشن ہو رہی ہے تو ڈاکٹر نے بھی بتا دیا کہ مجھے ان کی آنکھوں میں کوئی جینے کی تمنہ نظر نہیں آتی کوئی امنگ نظر نہیں آتی کیونکہ یہ ساری امنگ یہ ساری تمنہ اور جینے کی خواہش رمشا کی وجہ سے تھی کہ میں اپنی بیٹی کا خیار رکھوں اس کے لئے جیوں اسے ہستہ بستہ دیکھوں رمشا چلی گئی تو ان کی زندگی کا دیا جیسے بوجھ سا گیا ہے ہوپسو اس افشا میگم کو کسی اور کا نا سے ہی رمشا کا نا سے ہی تو اپنے بھائی کا ہی احساس کر لے جنہوں نے اسے کسی بھی چیز کی کم ہی نہیں ہونے دی سہارہ دیا مشکل وقت میں تو یہی رمشا کو واپس لے آئیں مگر ایسے ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ ویورز اس بہن اور بیٹی کا راز بھی تو کھلنا چاہیے کہ یہ دونوں ماں بیٹی آخر کرتی کیا رہی ہیں حسد کی آگ میں کتنا آگے تک نکل چکی ہیں ہوپسو یہ پولیسی رمشا کا فون ٹریک کرے اور اس کی آخری لوکیشن تک پہنچے جائے پر ویورز آپ کے خیال میں رمشا کا کیسے پتہ لگنے والا ہے کہ ان دونوں ماں بیٹی کا مکرو فریب چیرہ ہو جائے گا یوں جب ان دونوں ماں بیٹی کی حقیقت سامنے آئے تو یہ قاسم صاحب خود ہی افنان سے کہیں کہ اس علیزے کو چھوڑی دیں اور اس رمشا سے شادی کر لیں پھر آئے گا اس علیزے کو مزا خیر ویورز ڈراما ہے اور ڈرامے کی یہ پریڈکشن ہے دیکھتے یہ ہے کہ سٹوری کو کس موڑ کی طرف لے کر جائیں گے پر ویورز آپ کے خیال میں ان دونوں ماں بیٹی کا مکرو فریب چیرہ سب کے سامنے آنا چاہیے مزید ڈراماز ریویز کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ریویز